محترم ناظرین اکرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت ابنائی بن عدم رحمت اللہ علیہ و بلخ کے ایک بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری تھی اور بزرگیت اختیار کی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے وہ ایک علاقے میں پہنچے اور رات ہو گئی اور بہت تھنڈ تھی اور انہوں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے رہے مزید کا متولی آیا اور آ کر ان کو کہا کہ جی آپ مزید سے باہر نکلیں میں نے مزید کو بند کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میں بڑی دور سے آیا ہوں میرے پاس رات کو قیام کرنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو لہذا مزید میں مجھے آرام کرنے تو سردی بھی بہت ہے اس نے کہا کہ ہاں بھائی کچھ دن پہلے ایک شخص آیا تھا اور اس نے بھی یہی باتیں کی میں نے اس کو رات کو آرام کرنے دیا جب میں صبح آیا فجر میں تو وہ مزید کی کئی چیزیں جو ہے وہ چورا کر لے گیا تھا تو لہذا اس کے بعد سے اب ہم رات میں مزید میں کسی کو قیام کرنے نہیں دیتے تو انہوں نے اور اس سے منتے کی کہ بھائی ابھی میں کہاں جاؤں گا اس نے کہا کہ اگر ابراہیم ابن ادم بھی آ جائے نا تو ان کو بھی رات یہاں ٹھہرنے نہیں دوں گا انہوں نے کہا بھائی میں ہی ہوں ابراہیم ابن ادم انہوں نے کہا نہیں سب ایسی کہتے اور زبردستی ان کو جو ہے بہت سختی کے ساتھ مزید سے باہر نکال دیا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ مزید سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تیرا گھر ہے اور تیرے گھر میں ہی مجھے ٹھہرنے نہیں دیا گیا کیا کوئی نرازگی ہو گئی ہے تھوڑا سا اللہ سے گفتگو کی تو آتا ہے ناظرین بہت ٹھنڈ تھی اور وہ نکلے مزید سے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے ایک ہمام ہے وہاں پہ ایک شخص مزدوری کر رہا ہے اور ہمام جیسے جو گرم پانی کرتے ہیں اور لوگ ان سے پھر وہ پانی لے کے نہاتے ہیں وہ وہاں آکے غصل کرتے ہیں اس طرح کا ہمام تھا تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر سلام کیا تو ناظرین اس نے سلام کا جواب نہیں دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تھوڑے دیر بعد اپنے کام سے فارغ ہوا اور پھر اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت عبراہیم عدد نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے تمہیں سلام کیا تھا تم نے اس وقت مجھے جواب نہیں دیا بلکہ بعد میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ میں اصل میں کام کر رہا تھا اور یہ جو کام تھا یہ میں ملازم ہوں وہ میرے ذمہ تھا اس کام کو ختم کرنا تو اگر میں آپ کو سلام کا جواب دیتا حال اوال لیتا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا تو یہ تو خیانت ہوتی تو لہذا میں ایک خیانت کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے کام ختم کر لیا اب سلام کا جواب دے رہا ہوں تو حضرت عبراہیم عدد رحمت اللہ علیہ بڑے اس سے متاثر ہو کہا کہ میں نے جب تمہیں سلام کیا تھا تو تم میری طرف دیکھ نہیں رہتے تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور جب مجھ سے بات کرتے ہو تو ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو مجھ سے آنکھیں نہیں ملاتے تو اس شخص نے کہا کہ میں اس لئے دھر دیکھتا ہوں کہ کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے اور میں غافل ہوں اور میری موت آ جائے تو لہذا میں ہر وقت چکنہ رہتا ہوں اور اس بات کے لئے تیار رہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور میں متوجہ رہوں ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ اور بڑے متاثر ہو کہا یہ تو بڑا ہی کوئی اللہ کا ولی ہے اور کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی رات کو کام کر رہے ہو تو اس وقت تو لوگ کام نہیں کرتے رات کا وقت ہو گیا ہے عشاء کے بعد کا وقت ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں میں روزانہ جو کام کرتا ہوں دن میں اگر کام کروں تو مجھے ایک دھرم ملتا ہے اور آدھی رات کو کام کروں تو مجھے آدھا دھرم ملتا ہے تو میری ضرورت جو ہے وہ ڈیڑھ دھرم ہے تو میں نے کہا اچھا کیوں تو کہا کہ ایک دھرم سے تو میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوں جو میری بی بچوں کی ضرورت ہے اور ان کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں اور آدھا درم یہ کہ میرا ایک مسلمان بھائی بہت اچھا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں تو آدھا درم میں ان کے لئے کماتا ہوں اور ان کے اخراجات اٹھاتا ہوں تو حضرت عبرائیم عمر رحمت اللہ علیہ بڑے اس سے متاثر ہوئے اور کہا کہ اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ کہ کبھی کیا زندگی میں تم نے کوئی اللہ سے دعا مانگی ہو اور تمہاری وہ دعا ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو تو شخص نے کہا کہ میں بیس سال سے اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس جگہ پہ تُو مجھے یہ سعادت دے کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت عبرائیم عمر امن عمر وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کی خدمت کروں اور میرے ساتھ وہ وقت گزاریں تو لہذا یہ دعا مانگ رہا ہوں میں بیس سال ہو گئے ابھی تک یہ دعا جو ہے وہ میری قبول نہیں ہوئی اور میری خواہش یہ ہے کہ میری جو موت آئے وہ ان کے سامنے آئے یعنی ان کی گود میں میری موت آئے تو حضرت عبرائیم عمر رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ بھئی دیکھ اللہ تعالی نے تیری ایک دعا تو قبول کر لی اور وہ تو میں ہوں عبرائیم عمر امن عدم اور آسمان کی طرف دیکھا کہا اللہ تیرے راست کو اب میں پہچان گیا تھوڑی دیر پہلے میں شکوا کر رہا تھا کہ اتنی ذلت کے ساتھ مزید سے نکالا گیا اور مزید میں ٹھہرنے نہیں دیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے آج اس کا مہمان بننا تھا اور اس کو کہا کہ بھئی تیری دعا تو قبول ہو گئی میں تو آ گیا تیرے پاس تو شخص نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور ان کو گلے لگایا ان کی خدمت کی اور آتا ہے کہ رات کو کتبیت خراب ہوئی اور اس کا حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ کی گود میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تو ناظرین اللہ رب العزت کے جو راز ہیں وہ اللہ ہی سمجھتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے انسان جو ہے وہ اللہ کے جو اسرار اور رموز ہیں کو ان تک پہنچ نہیں سکتا ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے